اور بالاخر جنات کو رات تک محدود کر دیا گیا اس وقت یہ پرندہ یعنی مرغ آسمانوں میں اقاب کی طرح اڑا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو چنا اور اس کی اڑنے کی طاقت کو کم کر کے اس کی آواز کو اور بلند کر دیا تاکہ اس کی آواز دور دور تک سنی جائے اور مرغ کو یہ ذمہ داری دی کہ یہ زمین پر رہے اور جب جب رات اختتام کو جائے اور صبح قریب آ جائے تو یہ اپنی آواز سے یہ حکم نافذ کرے کہ اب جنات کا وقت ختم ہو چکا ہے اور انسان کا وقت شروع ہونے جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پرندی کی آنکھوں میں اتنی طاقت رکھی کہ یہ فرشتوں اور جنات کو دیکھ سکے جب جب یہ کسی جن کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ جا یہاں انسان رہتے ہیں اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بار پھر اس شخص سے مخاطب ہوئے اور کہا اے انسان یاد رکھنا جب کسی انسان پر جن کا سایہ ہو تو اس کے قریب کر کے اس پرندے کی آواز سنایا کرو اس پرندے کی آواز میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ جب جنات اس کو سنتے ہیں تو وہ لرزنے لگتے ہیں تڑپنے لگتے ہیں ناظرین مہدرم یہ وہ دلیلیں ہیں جن میں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں یہی وجہ ہے کہ بزرگ اس پرندے کو گھر میں پالنے کی تلقین کردے دکھائی دیتے ہیں اس پرندے کو یہ مقام ادا کیا گیا ہے کہ ایک طرف تو وہ غزائی ضروریات کو پورے کرنے کا اہم ذریعہ ہے تو دوسری طرف آسیب سے بچاؤ کا ایک سستا علاج بھی اس حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مرگ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کرو کیونکہ مرگ فرشتے کو دیکھ کر آزان دیتا ہے اور گھدے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ گھدہ شیطان کو دیکھ کر آواز دکالتا ہے ایک اور مقام برہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید مرگ میرا دوست ہے اس کو برا بھلاب مت کہو اس کا دشمن میرا دشمن ہے جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا ہے معزز ناظرین گرامین تمام حوالہ جات کو سن کر آپ کو اس پرندے یعنی مرگ کی اہمیت کا اندازہ ضرور ہو چکا ہوگا یہاں ایک بات اور عرض کرتے چلیں کہ جو دوست احباب لڑائی کی غرص سے مرگ کو پالتے ہیں انہیں اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پرندے کے بارے میں کیا اتشارت فرمایا ہے اس پرندے کو عذیت دینا بھی ایک جرم ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے یقیناً آپ کا ایک شیئر کئی افراد کو معلومات اور حقیقت سے آگاہ کر سکتا ہے آج کی ویڈیو میں بسکتا ہے